جانور کہنا گدار کہنا اس ملک میں جائز ہو جائے گا تو پھر ایک عام آدمی کو بھی نئی ایف آئی آر کاٹو پھر اس کی پھر اس کو بھی سوالی یہاں تک پھر سب کو الاؤ کرو اگر یہ کہنا جائز ہے اگر یہ کہنا لیگل ہے اگر ملک کے آرمی چیف کو گدار کہنا اگر جائز ہے تو پھر سب کو جائز کرواؤ کہاں ہے ریاست پھر کل کو کوئی دوسرا کھڑا ہوگا یہ بات کرے گا آپ اس کو بندوق کے لئے کہ پکڑنے آ جاؤ گے کیونکہ اس کے ساتھ پیسہ نہیں ہے عوام نہیں ہے میڈیا نہیں ہے اس کو آپ مار لوگے وہاں پر تمہارے بلک کا قانون چلے گا یہاں پر نہیں چلتا کیونکہ ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ پوپولر زیادہ ہیں اگر آپ نے آج کے ان پوپولر لوگوں کو غلط کاموں پر نہیں سزا دی تو پھر میں ہر اس مظلوم اس نیت آدمی کے ساتھ پاک سرزمین پارٹی کھڑی ہوگی جو کہ یہی ساری غلطیاں کرے اور وہ غریب ہو وہ اکیلا ہو ہم اس کے ساتھ کڑے ہوں گے یہ رید ڈال رہا ہے آپ اس ملک میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آج کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی غلطیوں کو بابانگ دوحل مانا ہے ورنہ یہ ملک دو لخت ہو گیا اور دو لخت کرنے والوں نے آج تک ملک توڑنے توڑوانے کے بعد بھی اپنی غلطی نہیں مانی میں میں اس والی بات کا کریڈٹ دیتاں آج کے لوگوں کو کہ وہ کم سے کم پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اپنی غلطی مان رہے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے آرمی چیپ بھی مان رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی بھی مان رہے ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی مان رہے ہیں کوئی کارکر تک ہی بتانے کے لیے نہیں ہے چار سالوں میں آپ کے پاس آپ کہتے تھے کہ آپ ان وزیر اعظم کو ہاؤس کو اور گورنر ہاؤس کو بلڈوز کر کے آپ یہاں یونیورسٹیٹیز بنا دیں گے چار سالوں میں تو ایک کورس تیار ہو جانا چاہیے آپ کہتے تھے وزیر اعظم ہاؤس کی بیسے بیچ کر وہاں کی گاڑیاں بیچ کر ایکانومی ٹھیک کریں گے کٹے دیکھ کر مرگیاں دیکھ کر ایکانومی ٹھیک کریں گے آپ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کو آپ کے پاکش کے پاسپورٹ کو آپ دنیا میں عزت دلوائیں گے آپ یہ کہتے تھے کہ پچاس لاکھ گھر بنا کر دیں گے ایک کروڑ نوکریاں دیں گے آپ یہ کہتے تھے پاکستان میں ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے بہتر ہے کہ میں خودکشی کرنوں آپ کا وزیر خزانہ آٹھ بہینے تو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا سکا وہ جو ڈالر وہاں سے بڑھنا شروع ہوا ہے آج تک اس کو روک نہیں پا رہے مجھے تو شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے آزم سواتی صاحب کو اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں ان کی پارٹی میں ہوتا ان کو مشورہ دیتا ابھی بھی میں ان کے اور لوگوں کو مشورہ دیتا بھائی اگر آپ کے ساتھ یہ والا واقعہ ہوا بھی ہے تو آپ کے عمران خان صاحب کو نہیں بتانا چاہیے تھا یہ کہ آپ کو یہ آپ کو ننگا کر کے مارا ہے جس کو نہیں پتا تھا دنیا بھر میں اتنی دفعہ کہہ دیا گیا ہے اتنی دفعہ بتاتی گئی ہے کہ اب تو آزم سواتی صاحب کے مرنے کے بعد بھی ان کی زندگی سے جانے کے بعد بھی لوگ اسی نام سے یاد کریں گے کوئی یار ایسا رکھتا ہے کہ ان کو کوئی بہت بڑی چیز مل گئی ہے آپ کو آپ اتنے ننے ہیں آپ کو نہیں پتا پاکستان میں ٹورچر کیسے ہوتا ہے بھائی اور آپ کو ابھی پتا کیا ہے ابھی ہوا کیا ہے آپ اگر کراچی اور بلوجستان کے لوگوں سے آپ کے اگر آپ ہوتے تو آپ کو پتا چلتا کہ یہ کہ ٹورچر ہوتا کیا ہے اور 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 جب آپ کو پولس اور ایجنسیاں لے کر جاتی ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کرتی کیا ہے ابھی آپ یہ جب یہ سارے آپ انغلابی بنے پھر رہے ہیں اسی اس شہر کے تین نوجوانوں کو مار کر پھیک دیا گیا آپ نے ایک جملہ نہیں بولا ان کے لیے آپ نے ایک لفظ نہیں بولا ان کے لیے آپ کو ابھی پتا ہی نہیں ہے کہ لا پتا کیسے ہوتے ہیں لوگ آپ کو ابھی پتا نہیں ہے کہ ایکسٹر یوریشل یہ وہ کلنگ کیسے ہوتی ہے آپ کے اوپر ابھی ریاست نے ہلکہ ہاتھ رکھا ہوا ہے آپ کو ابھی ابھی ریاست کے ظلم کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ تو ابھی ہنیمون ٹائم چل رہا ہے معذرت کے ساتھ آپ کے ادارے کی کوئی انسٹیوشنل محموری نہیں ہے انڈیویجول آ کر اپنی پولیسی لے کر آتا ہے اور کہتا ہے جو پہلے والا کر کے گیا ہے وہ غلط کر کے گیا ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں جب حالات خراب ہوتے ہیں جب حالات پیچیدہ ہوتے ہیں خطرناک ہوتے ہیں مشکل والے ہوتے ہیں تو آپ کے لوگ ساری باتیں سمجھتے ہیں مانتے ہیں اور جب قربانیاں دے کر وہ حالات اچھے کر دیے جائیں تو آنے والا آنے والا پروفیسر بن جاتا ہے پھر اس کے پاس کوئی کوئی محموری نہیں ہے کہ یہ حالات ہمیشہ سے اچھے نہیں تھے اس کو کسی کچھ قربانیاں دے کر اچھا کیا گیا ہے وہ پھر اپنی پروفیسری جھاڑتا ہے پھر پھر وہ اپنا پروفیسر بن جاتے ہیں پھر وہ پھر وہ اپنی پالیسی لے کر آتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ملک کے لیے یہ ملک کے ساتھ جڑنے والوں کے لیے کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ میں بڑے درد اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اس کو ٹھیک ہونا چاہیے ادارے کی انسٹیوشنل محموری ہونی چاہیے کوئی بندوں پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے پرسنیلٹی پر ویری نہیں کرنا چاہیے کہ اگر جو پرسنیلٹی ہے جو انڈیویڈیل ہے اس کے جو سمجھ میں آئے گا وہ کام کرے گا وہ جو پالیسی بنائے گا وہ بنے گی ملک اور ادارے اس طرح نہیں چلتے انسٹیوشنل پالیسی کریئٹ کریں